امریکہ میں ایک ایونٹ کے دوران پندرہ لاکھ گوباروں کو ہوا میں چھوڑا گیا جیسے ہی یہ گوبارے ہوا میں اڑے تو وہاں کا موسم بہت حراب ہو گیا سخت ہوایں چلنے لگی اور آسمان پر چاروں طرف کالے بادل چھاگے ان پندرہ لاکھ گوباروں میں ہیلیم گیس بڑی ہوئی تھی جس نے ایک بہت بڑی تباہی کو جنم دیا یہ تباہی تھی کیا اور کیوں پندرہ لاکھ گوبارے آسمان میں چھوڑے گے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو شادیوں پہ اور سالگیرہ کے مختلف ایونٹس پر ہیلیم گیس کے گوبارے ہوا میں چھوڑے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بچوں کے ایونٹس میں بھی ان کا دل بہلانے کے لیے بھی کام آتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا کر گرتے ہیں لیکن انہی گوباروں نے ایک مرتبہ ایسی فضاء میں ہلچل مچائی اور اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ اس حادثے کے نتیجے میں اتنی تباہی مچی جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے یہاں تک کہ گینیس بک آف ور� ریکارڈ نے گوباروں کے حوالے سے کیٹا گری ہی ہتم کر دی دوستو یہ بات ہے سبتمبر نائٹین ایٹی سکس کی جب امریکہ میں پبلک فنڈنگ کرنے والی آرگنائزیشن یونائٹڈ وے نے ریاست اوہیو کے شہر کلیولینڈ میں فنڈنگ جمع کرنی تھی یہ انجیو پبلک سے چھپ کر مختلف طریقوں سے اچھے کاموں کے لیے فنڈنگ جمع کرتی ہے دوہزار سولہ تک یہ امریکہ کی سب سے بڑی فنڈ کرنے والی انجیو تھی اس انجیو کے مینجر نے کچ کچھ الگ کر کے دکھانے کا ایک عجیب سا منصوبہ بنایا اس نے یونائٹڈ وے کے لیے فنڈ بھی جمع کرنے تھے اور کلیولینڈ شہر کو بھی مشہور کرنا تھا یعنی وہ ایک تیر سے دو نشانے لگانا چاہتا تھا جب اس کا پلین سامنے آیا تو شہری انتظامیہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی اس کے بعد ایک ورلڈ ریکارڈ توڑ کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنانے کی پلیننگ شروع ہوئی تب سے ٹھیک ایک سال پہلے ڈیزنی نے اپنے تیسو سالگیرہ مکمل ہونے پر یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا لین یہ تھا کہ گیس کے پندرہ لاکھ گبارے ہوا میں چھوڑے جائیں گے شہر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا سٹرکچر کھڑا کر دیا گیا اس کا مقصد گباروں کو سٹور کرنا تھا یہ اتنا بڑا تھا کہ پورے سیٹی بلاک جتنی جگہ پر بنایا گیا تھا اس ایونٹ کی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کی گئی جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگ اس ایونٹ کے لیے بہت اگسائی� ایونٹ تھے آخرکار ٹونٹی سیون سپتمبر نائنٹین ایٹی سکس کا وہ دن آ گیا اس دن شہر بھر کے سارے لوگ اس جگہ اکٹے ہوں گے جہاں یہ ایونٹ ہونے والا تھا ایونٹ کو دیکھنے کے لیے زیادہ تر بچے موجود تھے ایونٹ میں شامل ہونے والے لوگ گباروں میں ہوا بھر کے انہیں چھوڑ دیتے اور وہ سٹرکچر کی چھت سے جا کر لگ جاتے پندرہ لاکھ گبارے ہوا میں چھوڑنے کا ٹارگٹ تھا جلد ہی ان گباروں میں گیس بھر کر تیار کر دیا گیا اس ایونٹ کی کورنگ کے لیے مقامی میڈیا بھر چڑ کر شریک تھی جس دن یہ گبارے ہوا میں چھوڑے جانے تھے اس دن ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈالیے اور سخت ہواے چلنے لگی اس سے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کا ہواب چکنا چور ہو سکتا تھا اسی لیے وقت سے پہلے ہی ان گباروں کو ہوا میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا دوپہر ایک بج کر پچاس منٹ پر پندرہ لاکھ گبارے ہوا میں چھوڑے گے جب یہ ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے تو ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا اس ہسٹوریکل ایونٹ کو دیکھنے کے لیے ایک لاکھ لوگوں کا کراؤڈ وہاں پر مجود تھا ابھی تک سب کچھ پلاننگ کے مطابق چل رہا تھا ورلڈ ریکارڈ قائم ہو چکا تھا لوگوں کو یہ امید تھی کہ گبارے کہیں دور جا کر گریں گے لیکن تب ہی تھنڈی سخت ہواوں نے سارا کھیل حراب کر دیا اس موسم میں یہ گبارے اوپر جانے کے بجائے واپس زم زمین کی طرف ہی گرنا شروع ہو گئے پندرہ لاکھ گبارے جب اچانک زمین پر گرے تو روڈ پر چلتی ہوئی گاڑیوں کے کنٹرول ہتم ہو گئے ان کی ونڈ سکرین کے آگے جب یہ گبارے گرے تو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہونے لگے اس کے علاوہ ایک فارم میں عربی نسل کے گوڑے مجود تھے جب گبارے اچانک گرے تو گوڑے گبڑا کے اور اچانک بھاگے تو ان میں سے کئی زخمی ہو گئے ہترے کو دیکھتے ہوئے مقامی ائرپ اور پر فلائٹ بھی ڈیلے کر دی گئی اس کے علاوہ اس دن ایک اور سب سے بڑا حادثہ کلیولینڈ میں مجود جیل میں پیش آیا دو لوگ جیل میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے تھے جب یہ گر نہیں لوٹے تو ان کی فیملیز نے کوسٹ گارڈ کو امفام کیا جنہوں نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے سرچ اپریشن شروع کر دیا کوسٹ گارڈ کو ان کی بورڈ تو جلد ہی مل گئی مگر وہ دونوں افراد گائب تھے دونوں افراد کو ڈھونڈنے کے لی تو ریکسیو اپریشن ناممکن ہو گیا اس کے بعد ریکسیو اپریشن کو کینسل کر دیا گیا اور آخر کار دو دن بعد ان دونوں افراد کی لاشوں کو جیل سے نکالا گیا یونائٹڈ وے انجیو نے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے اس ایونڈ کو کیا تھا لیکن یہ ایونڈ ایک بہت بڑے حادثے میں تبدیل ہو گیا یہ فنڈ رائزنگ کیا کرتے الٹا انہیں باڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑا بہت سے لوگوں نے شہری انتظامیہ اور یونائٹڈ وے کے حلاف کیس بھی کر د ان میں سے اکثر کیس تو کوٹ کے باہر ہی سیٹلمنٹ سے نپٹا لیے گئے گنیس بک آف ویڈ ریکارڈ نے اس ایونڈ کو اپنے ریکارڈ کا حصہ تو بنایا لیکن نائٹین ایٹی سکس میں اس بلون ایونڈ سے ہونے والے نقصانات کو دیکھتے ہوئے اپنی کتاب میں انہوں نے گباروں کی کیٹا کری کو مکمل طور پر ہی حتم کر دیا جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور دیکھنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو